یہ ضرور پہنچائے آگے جا کر پھر چلتے ہیں ابن تیمیہ بھی یہی غرطی کر کے ابن کثیر نے بھی کیا اور یہی یہ بھی کرتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں جامعہ صرفیہ میں سے کسی کو اکل آتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ آن رسول صلی اللہ عنہ نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دے نا یہ سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ریٹوریل سلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں بھئے آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غرطی ہو گئی پہ واقعہ تو ام حرام رضی اللہ عنہ کا ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ اور کسی سے نہیں دنیا جہان میں جتنی کتابیں کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں دیا ام حرام بنت ملحان مگر یہ صحاب لکھا ہے صحیح بخاری میں اور ساتھ اوالا بھی ہے صحیح البخاری الزہاد و سیر باب ماں کیلافی کی طالب تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا جن لوگ کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے مگر میں ضمنان کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے مثلا مصنف عبدالرزاق میں مہر کون بیان کرتا شروع سے لے کر سارے شامی ہیں کوئی مکہ کا مدینہ کا عراق کا دنیا کہ کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دیتی صرف شامی بیان کرتے ہیں جہاں دار الحکومت تھا معاویہ رضی اللہ کا بعد میں عزید اور ان کی ساری اولاد اگروں شامی گئے پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی اور شامی بھی کیسا سار بن عزید القرائی جو مدینہ امام مالک سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے نہ اس کی روایت لکھے بیماری کیا تھی وہ بھی ناصلی تھا جیسے وہ خارج بن عبداللہ کا بنایا نا مکہ کا گورنر کہ علی کو گاڑی نظر اس کا بھی یہی کام کہ حضرت تعلی کو کیا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو کسر کیا تھا میرا دادا جنگے سے بھئے ایسے دشمنان اہل بیعت کی جسے لیے پھرتے ہو جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسے حضرت بیعت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے اور اس کے رواہ اس کی کوئی تائید نہ کرے یہ سارے امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے وہ بات نہیں بھی جانتے وہ تو اس گروہ کا آدمی اس نے کہنا کوئی غیر جانب بیعت کرے اسی لیے علماء نے یہ سور بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حضرت تلیل کی شان میں یا اہل بیعت کی شان میں اس کا یقیدار مسلک ہے اس کی حمایت میں کھڑی ہوگی بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی متعادل نہ دیئے مگر یہاں آ کر سارے سور ختم سار بن یزید القلائی کا نکال لیں تردما اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے دن میں لگائیں اس کی حدیث موتور ہوتی علم میں حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا ایک خاص حقیدار وہ اپنے مسلک کی حمایت میں بھئی ناسبی میں تو کہنا ہی تھا کہ محابیہ دنٹھی اور یزید بخشا ہوا کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے یہ ضمن بات آگئی تو خیر صحیح اب خاری میں عبداللہ بن عمر اے دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح اب خاری میں جایا ہے نا بلکہ اور کسی کتاب میں بیدو نکال لیں کسی دے گا عبداللہ بن عمر یہ روایت نہیں ہے یہ روایت جہاں بھی نے تسلیم کر لیا تھا کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے جس سے میں نے کہا اور علمہ عبدالقرام عبداللہ نے کہا یہ ایک کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے اور میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قیم کر سکتے اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کیلئے اٹھا اس کو باغیر مجرم کہتے ہو پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو اپنے دعویہ کے خلافت تم غلط باتیں کرتے ہو ایک پر خلافت کے مدعی ہو دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا میں یہ حقیقت سے لیے لکھوانا جب دو میں نے اس بارے میں جو پڑا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوانا نہیں سکا آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی تھی یہ کوئی باقیہ یہ اسلام کا ایک روشنی کا منارہ اگر یہ ڈہ گیا اور حکوم کے چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے یہ تو پیغام ویسے ہی دیڑتے ہیں کہ امام حسین رضی کی قربانی ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کیلئے حسین ایٹم بام ہے اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کے سامنے سر نہیں رکانا چاہیے طاقت کوئی چیز نہیں ہے حق کا ساتھ دیں نہ دیں اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے انساز یا زیادہ نہیں جتنے ہوں لیکن میدان میں نکلتے ہیں جو سبق ہے جو ان لوگوں کے لئے تو موت ہے یہ امام حسین رضی کے جن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں رسمی طور پر سیکرٹری لکھ لیتے ہیں بیان کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بین سے دنار کا جھوٹ بات ایسی باتوں کی ضرورت نہیں نہ ہمیں یزید کو کچھ برا برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول میں یبدل و سننا تیرہ دل میں بنی اصل اطراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے ہمیں کوئی اس سے بیت نہیں وہ شراب نہ پیتا نماز نہ جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا بولکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کے حوالے دھوں گا اس سلسلے میں کیونکہ وہ نایاب ہے وہ میرے بچے نے کوش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو سٹیر کراک لائیا بڑی محنت کی ہے جا فر بچے نے اس بارے نے آزاد نے لکھا کہ بنو مئیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبلی کفر جلی کا ننگا کفر کہ پشدد سر زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہوتا شیطان ہے کوئی حق نہیں مسلمان امت کا حق کیا کیا کہ اپنے لئے اپنا قید جو نے ایک سخت زبردستی بیٹھ جاتا اور بعد میں بیت لیتا ہے یہ خود اتنا بڑا گناہ اور درم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیئے زنا نہ کرے نمازی ہو دیندار حدی ہو اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاسبانہ کب اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھیں گئی کس تلوار بیٹھ لیں گی جس سے پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آتا حمیر مغاویہ رضی نے سلسلے میں جو کردار ادا کیا جو رشوت سے خاتمے آگئے پیسہ دیا جو تلواروں کے لئے درائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لارائی گی اس لئے مسجد مدینہ میں جو بہرمی بخاری شریف میں سماؤ اللہ کے لئے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا مدین پائے گئے اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے سارے علامہ علمانی صاحب نے کٹھے کر دیئے کہ حضر چلی رضی نے فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے رسول اللہ کیاں سے بہر رہے فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تلو تو پورا تلو اور صحیح ترازو کے ساتھ تلو بعض لوگوں کو سمع نہیں آئی ہو کرنے پر میں نے اس لئے پڑھی اسی شیخ قرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شریح ایسی تلی مولا موضوعی صاحب کی کتاب پر تدسرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحبہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے اس نے دوسروں والا راستہ رہی ایک جار کے سیدھا کام پک رہا کہ غرط کام ہوئے ان کو بیان کرنا بھی جایتا ہے قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا تھا موجودی سچا مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں چاہیے صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے بس یہاں آ کر اس نے ختم کی اور بات ٹھیک ہے کہتا جرم بھی ہوئے ہیں بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے حقیقت بیان ہونی چاہیے مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے دینی چاہیے میں یہی کہتا ہوں اسی ترازی سے بر سلاودین صاحب توہر نہ تیجیئے تھا آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھیں کہ وہ واپس آنا تاتے تھے ان کو صحابہ روک لیتے ابن عباس رک میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شادت کرے مجھے تھانسی پر اٹکا تم بنو مہیا کی گڑی ہوئی رویتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر جاتا ہے وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علیت پر لانت کرتا تھا ممبر مکہ پر اس کی حدیع رویتیں ڈان کر رہا کہاں گیا وہ میار جو بات تم نے کہی تھی سو سے ٹھیک اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر موضی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں مہمی چاہیے مگر میں نے جو اس پر حاشیہ تلایا صلاح بن یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ ہے صحیح حدیثوں کے لیلیے میں نے سکے سکے کہ کس بات کیا انکار کرتا کونسی بات موضی نے اپنی طرف سے کہیے اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک انہوں نے لکھی تاریخی موضی سے آو میں حدیث سے ثابت کرتا گہی علیت پر ممبروں پر لانت کرنا امیر موابی رضی اللہ کا اکبر صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں وہ اگر چھاشیہ چھپ گئے تو اس بارے میں تمام حجت ہو جائے کوئی آدمی نہیں بور سکتا زبانوں پر مور لگ دیں ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا رکھنا ایک طرح میار بناتا ہے کہ صحیح رویت سے کام دینا پھر ساری جوکی رویت اپنے حق میں جتنی جوٹی جاتی ہیں وہی قبڑی وہی ابن عصیر پر موت پر ہو جاتے ہیں اور ان سارے جوٹوں کا حال یہ ہے جن کتابوں کو کہتے ہیں جوٹ کا پرندہ جب اللہ سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرط میں پھر وہی کتابیں موت پر ہو جاتے ہیں میں اس آنے کرتا میں کہتا ہوں ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے بات تو وہ کہو جس کی صحیح مطبوط ہے اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی کسہ نہ سمجھیں یہ جیسے کہا لائے مولا بلکرام عزائز نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہے کیا صرف حسین رمض قرآن حسین آم اختن زیاد شعرہ فروختن اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی جب حسین کو سمجھا تو پھر رہا چلا کہ مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ زارم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے رہیں اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ عزائز کیا اہلِ سنت نے اور اہلِ حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تحلیم کرو میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے احتاج ہوں سارے دین کی بڑھ بیٹھ